قدرت اپنے تیور دکھا رہی ہے حلقاتار موسم کا برفیلہ مزاج کہیں لوگوں کا دن بنا رہا ہے تو کہیں یہ مسیبت کا سبب بن رہا ہے مگر انچے انچے پہاڑوں پر زمین جو سفید چادر نظر آ رہی ہے وہاں چوٹیوں تک آپ کو اسی پرکار کا منظر دیکھنے کو ملے گا اور قدرت کا یہ خوبصورت نظارہ جو ہے سیلانیوں کو خوب بھا بھی رہا ہے برف اور شرید لہر کی بیچ پہاڑوں پر تھنڈ کی بیچ جو ہے لوگ علاو کا سب سے زیادہ سہارہ لے رہے ہیں کیونکہ ایسے میں بہت زیادہ ٹیمپریچر گر جاتا ہے اور اترا کھن میں کیدارنا دھام میں برف کی جو سفید چادر ہے وہ آپ کو ان تصفیروں میں دیکھنے کو مل جائے گی مہادیو کا جو دربار ہے وہ برف لوگ سے کم نہیں ہے درتیا کیدار تنگنا دھام میں بھی کچھ اسی پرکار کا آپ کو نظارہ ملے گا فیمس ہل سٹیشن اگر ہم آلی کی بات کریں تو وہاں پر بھی صرف آپ کو دور دور تک سفید چادر نظر آئے گی جو شمٹ اور باگشور کا بھی کچھ یہی حال ہے ایسے میں سیلانیوں کی تعداد بھی وہاں پر بڑھی ہے لوگ علاو کا سہارہ لے رہے ہیں لیکن پہنچ ضرور رہے ہیں کیونکہ یہ جو نظارہ ہے آپ کو سال میں ایک ہی بار دیکھنے کو ملتا ہے جب اتنی بڑی سنکھیا میں آپ کو وہاں پر سیلانی ملتے ہیں اور ایسی برفباری ہوتی ہیں جس میں جو قدرت ہے ایک طریقے سے کہتے ہیں اس کا شرنگار خود پرکرٹی کرتی ایسا نظر آتا ہے اتراخن کی یہ خوبصورت وادیاں پہاڑوں پر قدرت کا برفیلہ شرنگار دیو بھومی اتراخن کی وادیاں ان دنوں چمک اٹھی ہے اونچے اونچے پہاڑوں کو آسمان سے گرتی برف کی پاہوں نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے جس سے وادیوں کا من موحک نظارہ دیکھتے ہی بن رہا ہے مانو اولی کی ان خوبصورت پہاڑیوں پر سفید مکملی برفیلی چادر پچھ گئی ہو اولی میں برفباری کے بعد موسم سوہانہ ہو گیا ہے چاروں طرف برف نے ڈیرہ ڈال رکھا ہے کچھ جگہوں پر قریب ایک فید تک برف کی موٹی پرچ چمی ہوئی ہے وہیں برف سے ڈھکی ان پہاڑیوں پر چٹک دھوپ پڑی تو پورا علاقہ چاندی کی طرح چمکیلا نظر آنے لگا سیلانیوں کے لئے اولی کی یہ وادیاں بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ کرسماس اور نئے سال کے جشن سے پہلے ہی اولی کی وادیوں میں برف نے رنگت کھول دی ہے پراکرتک سندرتہ سے لگلش بابا کیدارنات کے دربار میں بھی قدرت نے برفیلا شرنگار کر دیا ہے بابا کا دربار بھی برف سے ڈھکا ہوا نظر آ رہا ہے ایسے میں کیدارنات دھام میں چل رہی نرمان کارے فلال تھپ پڑ گئے ہیں مندر پریسر کے آسپاس قریب ایک فٹ موٹی برف کی چادر پچھ گئی ہے جس سے کیدارنات دھام کا یہ ادبھت نظارہ دیکھتے ہی بن رہا ہے کچھ ایسا ہی حال باگیشور کا بھی ہے یہاں بھی موسم مہربان ہے کپکوٹ کے موچائے والے علاقوں میں ہوئی برف پاری سے آسپاس کے علاقوں میں شیط لہر کا دور شروع ہو گیا ہے اور کچھ جگہوں پر رک رک کر بارش بھی ہو رہی ہے آلم یہ ہے کہ باگیشور میں سڑکوں پر بارش کا پانی بھی اب برف میں تبدیل ہونے لگا ہے پہاڑوں پر ہوئی برف پاری کا اثر اب جوشی مت میں بھی دکھنے لگا ہے یہاں برفیلی ہواوں کے بعد اب کڑاکے کی سردی پڑھنے لگی ہے اور تاپمان قریب مائنس دس ڈگری تک پہنچ گیا ہے ایسے میں بزاروں میں اب سردیوں کے کپڑے کی جمان بھی بڑھ گئی ہے اور کڑاکے کی سردی سے بچاک کے لیے یہاں لوگ اب علاو کا سہارا لے رہے ہیں زاہر ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں میدانی علاقوں میں کڑاکے کی سردی کی شروعات ہونے والی ہے جوشی مت سے کمن نین سے لوڑی باگیشور سے چکدیش پانڈے کے ساتھ پھردر پریاک سے پرمین سیموال موسیقی